بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ملومات ٹی بی یا سا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کرونا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بارے میں پھیلا ہوا ہے آج ہم کرونا کے بارے میں بات کریں گے کہ کرونا ویرس کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے اور اس کی علامات کیا کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کرونا لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تاج کیونکہ اس کی شکل تاج سے ملتی جلتی ہے اس لئے اس کا نام کرونا رکھا گیا ہے یہ سب سے پہلے چینہ کے شہر وہان کی سی فوڈ مارکٹ میں بھیلا اور ڈکٹر اس کو نمونیہ کی قسم ہی سمجھتے رہے چینہ کے ایک ڈکٹر نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ کرونا کی کوئی نئی قسام ہے اس سے پہلے بھی کرونا ویرس کی مختلف قسم دنیا میں تباہی مچا چکی ہے جس میں دوہزار تین میں ساس نامی ویرس چینہ میں بلیوں کی ویسے انسانوں میں پھیلا اور دوہزار بارہ میں سعودی عرب میں مارس نامی ویرس اونٹوں سے پھیلا ان دونوں ویرسوں نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنا کرونا ویرس نے دنیا میں کہہر مچا رکھا ہے اس وقت دنیا کے تقریباً دو سو موائلک اس بواہ کی زد میں آ چکے ہیں اس بواہ کی وجہ سے تقریباً ایک لاکھ لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اور آج کے دن تک پاکستان میں ستن لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ مزید بننے کا خطرہ ہے آداد و شمار کے مطابق پچیس اپریل تک پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد پچاس ہزار سے اوپر ہو جائے گی ہماری دعا ہے کہ یہ آداد و شمار غلط ثابت ہوں اور پاکستان میں اللہ پاک اپنا کرم رمائے کرونا سے بچنے کا واحد حل لوگوں کو اپنے گنوں تک محدود رہنا ہوگا اور میل جول کم سے کم کرنا ہوگا اور انتہائی ضروری کام کے لیے ہی گھر سے بہن نکلیں ہمیں چاہیے ہم کرونا ویرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنا ہے جیسا کہ ماس کا استعمال کریں لوگوں سے میل جول کم کریں سابن یا سینٹیزر کا استعمال کریں باہت جاتے وقت ہاتھوں پہ گلفز کا استعمال کریں ہاتھ دونے کے بعد ٹیول کی بجائے ٹوشی پیپر کا استعمال کریں ہاتھوں کو کم از کم بیس سیکنڈ تک دویں خانسی یا شیک آنے کی صورت میں موں کے آگے ہاتھ کی بجائے کونی رکھیں آپس میں کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ اکتیار کریں ہاتھ دوئے بغیر اپنے موں ناک آنکھ ماتش ہوئیں موائل جو کہ انسان کی اشد ضرورت من چکا ہے اس کی استعمال سے پہلے بھی اس کو اچھی طرح سینٹائز کر لیں اب اس بیرس کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں پہلے نزلہ سکام خوشکانسی بخار جسم میں درد آنکھوں میں درد سانس لینے میں تشواری اگر ان میں سے آپ کو کوئی علامت ظاہر ہو تو آپ کو چاہیے آپ گھر والوں سے الگ ایک کمرے میں تک محدود ہو جائیں بیٹامین سی سے برپور اشیاء کا استعمال کریں جس سے آپ کی امیون سسٹم مضبوط ہوگا اور تریپی ہسپیل جا کر اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں کیونکہ ہمیں کرونا سے ڈڑھنا نہیں بلکہ لڑنا ہے سٹے ہوم سیف لائف دائم گر 年 ډڈیو ڈیو 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 موسیقی